مستر طوبے کا قرآن نے یہ کہا ہے کہ قول لی عبادی یقول اللہ تی آسن تو کیا یہ میں مانتا ہوں کہ یہ بھی ویسا ہی حکوم ہے جیسا قدریب علیکم سیامہ ہے یقیم السلاة وادو زکاتہ اور نہیں ہے تو یہ تفریق کی مجھے اجازت کس نے دی کس نے مجھے سند دی کہ کچھ حکامات کو میں فرض جان لوں اور اپنے اوپر تاری کر لوں اور کچھ پہ توجہ بھی نہ کروں اعراض بڑھتوں جو خود قرآن کہتا ہے اور اگر میں اس پہ عمل کرتا ہوں تو آپ تصور کیجئے اس سماج کا جو جو لقت کر رہا ہم نبنی آدم پہ عمل کرتے ہوئے ہر انسان کی عزت کرتا ہے کل عبادی یقول اللہ لطیہ حسن کہتے ہوئے ہمیشہ مو سے اچھی بات نکالتا ہے جو برائی کا جواب بہترین بھلائی سے دیتا ہے اس سے پھر ان تین چیزوں کو آپ اگر لگا دیجئے تو وہ کیسا سماج ہوگا وہ موڈل سماج ہوگا دریم سوسائٹی جو آج خواب دیکھتی ہے کیوں کیونکہ اگر مسلم سماج ہوتا تو یہ چیزیں نظر آتی مسلم سماج ہیں نہیں اس لئے چیزیں نظر نہیں آتی مسلم سماج مساجد سے گنا جا سکتا ہے اگر مساجد میں ان چیزوں کی تعلیم دی جائے اگر ان مساجد کے جمعے کے خدووں میں یہ تعلیم کا حصہ ہو اور منڈیٹری بنایا جائے کہ ہر گھر میں قرآن ناظرہ نہیں قرآن فہمی کا نظم ہوگا قرآن سمجھا کے پڑھائے جائے گا بچوں کی کردار کا حصہ بنایا جائے گا اور بچے کو ماں باپ کی کردار میں وہ نظر آئے گا مثال طور پر ایک چھوٹا بچہ جو بہت کچھ سمجھ رکھتا ہے حالانکہ ہم اسے کہتے ہیں بچہ ہے جب وہ ہمارے حساب سے بڑا ہوتا ہے تو اس وقت تک تو وہ یعنی ڈیڈ وڈ ہو چکا ہوتا ہے ہر چیز اس کی منجمید ہو چکی ہوتی ہے بچے کی سمجھ کی عمر وہ عمر ہوتی ہے جس کو ہم بچپن گنتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی پانچ سال کی عمر تک بچہ ہر چیز سمجھ چکا ہوتا ہے ان پانچ سال کے بچے کو ہم گنتے نہیں ہیں وہ چھوٹا بچہ اگر گھر میں یہ دیکھ رہا ہے کہ اببہ نے آکے اممہ سے یہ کہا جب پیسے لا کے دیئے یہ تنخواہ لا کے دی کہ اس مہینے خرچے ذرا کم رکھنا کیونکہ پڑوس میں جو خالہ رہتی ہیں ان کے بچوں کی فیس ہی اس مہینے دینی ہے ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہے یہ فلاں گھر میں جو بچی ہے یا وہ بیوہ ہے اس کو اس مہینے کے راشن کو ہمیں پہنچانا ہے لہٰذا اپنا خرچہ کم رکھنا اگر بچے گھر میں یہ سن رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ مسلمان بن رہے ہیں عمل کرنے لگے کہ تو مسلمان ہو جائیں گے گھروں میں وہ کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں یہ جتنا آپ جانتے ہیں اتنا میں بھی جانتا ہوں جتنا میں جانتا ہوں اتنا آپ بھی جانتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے گھروں کا حال معلوم میں نے بھی بچپن سے اپنے گھر کو دیکھا ہے جب تک عملاً قرآن گھروں میں دکھے گا نہیں جھلکے گا نہیں اس میں عمل نہیں ہوگا مسلم معاشرہ مسلم سماج وجود میں نہیں آسکتا اور قرآن سے اس دوری کی وجہ سے یہ علم کی تقسیم ہے علم ایک جا ہو جائے قرآن فہمی عام ہو جائے ہر شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کے تعلق قرآن سے ہونا چاہیے اور اس کے لئے میں عرض یہ کروں یہ بھی میرا اپنا تجربہ ہے کہ اس کے لئے وہ محبت چاہیے قرآن سے جڑ دیں کیونکہ قرآن کو ہم ہدایت کے لئے پڑھیں ہم ثواب کے لئے پڑھتے ہیں یہ سال سواب کے لئے پڑھتے ہیں ہدایت کے لئے پڑھا جائے اور اس جذبے سے پڑھا جائے کہ یا اللہ مجھے اس سے ہدایت دے دے کہ یا اللہ مجھے اس کے لئے پڑھیں